سو قائلز آج کی وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس پرابلم کے اوپر آپ بھائی کو یہ پرابلم لیکن کو مل رہی ہے وینڈو کیناٹ بھی انسٹال اون ڈرائیب زیرو پارٹیشن 1 سمپلی ہم نے جو ہے وہ کس طرح اس پرابلم کو سال کرنا ہے یعنی کہ ڈرائیب زیرو پارٹیشن 2 میں ہم وینڈو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کیناٹ انسٹال یعنی کہ انسٹال نہیں ہو رہی تو اس پرابلم کو اگر آپ بھائی سال کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ بہت ہی سیمپل سا سٹائپ ہے تو میں نے آپ کو دیکھے ادھر اس کے اوپر کلک کریں تو اس میں یہی اس کا سلوشن بتایا گیا ہے کہ آپ کی جو سیلیکٹی ڈسک ہے وہ ایم بی آر ہے یعنی کہ جب آپ نے اپنی وینڈو کو بونٹ کیا تھا یو ایس لی میں تو آپ نے ایم بی آر کے اندر کیا تھا لیکن جو آپ کا سسٹم ہے وہ ای 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 فائی سسٹم ہے اور ای 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 فائی جو سسٹم ہے وہ جی پی ٹی کو سپورٹ کرتا ہے وہ ایم بی آر کو سپورٹ نہیں کرتا تو جسٹ اس کے دو حل ہیں یعنی کہ یہاں پھر اپنی جو وینڈو ہے اسے جی پی ٹی کے اندر بوٹ کریں اگر آپ ای جی پی ٹی کے اندر بوٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر اپنی ہارڈ رائی کو جی پی ٹی سے ایم بی آر کے اندر کنورٹ کر لیں تو یہی اس کا حل ہے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں تو اپنی جو وینڈو ہے اس کو جی پی ٹی کے اندر بوٹ کریں اگر آپ ای اپنی ونڈوو کو جی پی ٹی کے اندر بونٹ نہیں کرتے آپ ای جی پی ٹی سے ایم پی آر کے اندر اپنی ونڈو کو ٹنوائٹ کر لیں اپنی ہارڈ رائی کو ٹنوائٹ کر لیں تو جی پی ٹی سے ہم ایم پی آر کے اندر اپنی ہارڈ رائی کو کس طرح کنوائٹ کر سکتے ہیں وہ آج ہم دیکھیں گے تو اس کے لئے سمپلی آپ ایسے ریکVideo بنے والا ہوں کہ اگر آپ کا ویڈیا اچھی لگتی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دینا ہے کوئی بھی question ہے تو ننچی comment box سے اپنے دور میں اسے شیئر کرنا ہے تو سو گائز ان دونوں optionوں میں سے کونسا option best ہے وہ آپ میں بھائیوں کو بتاتا جاؤں تو سمپلی جو سب سے پہلا جو option ہے کہ آپ بھائی اپنی جو ونڈو کو boot کریں وہ gpt کے اندر boot کر لیں یہ option سب سے best ہے اس میں آپ کا جو data ہے کسی قسم کا loss نہیں ہوگا لیکن اگر آپ بھائی اپنی ونڈو کو gpt سے mbr کے اندر convert کرتے ہیں تو آپ کا جو data ہے وہ last ہو سکتا ہے اس لئے میں پہلے ہی آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں تو اس لئے سمپلی جو ہے وہ پہلا step جو ہے اپنی ونڈو کو جو ہے وہ gpt کے اندر boot کر لیں کہ option بہت best ہے دوسرا جو option ہے وہ وہی لوگ try کیجئے گا جن کو اپنا data جو ہے وہ delete ہو جائے تو کوئی بھی پریشانی نہ تو دوسرے option میں آپ کا جو data ہے وہ delete ہو سکتا ہے یہ پہلے میں آپ بھائیوں کو وارننگ دے رہا ہوں تو آپ بھائی جس طرح ہی shift f10 پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ command جو ہے وہ open ہو جائے گی جسر آپ بھائی دیکھیں جسٹ اس کے اندر جو ہے وہ آپ بھائی اپنی hard drive کو جو ہے وہ mpr کے اندر convert کر سکتے ہیں تو جسٹ number first پہ جو ہم پہلی command دے لیتے ہیں وہ ہے disk part یہ جو command آپ بھائی اور سے دیکھ لیں آپ نے جو ہے وہ اسے لے کر انٹر کرنا ہے لے کر جس طرح ہی آپ بھائی اسے انٹر کریں گے تو تو ادھر آپ کی disk part جو ہے وہ open ہو جائے گی اس کے بعد آپ بھائیوں نے list دیکھنی ہے آپ کے پاس کتنی جو disk ہے وہ ہے جیسا کہ اس کے لئے command ہے list space disk تو list space disk لیک کر آپ پھر انٹر کریں گے تو ادھر بتا رہے ہیں آپ کے پاس دو disk ہے ایک disk 0 اور ایک disk جو disk 0 ہے وہ ہے 465 gp کی اور جو disk 1 ہے وہ 29 gp کی تو اس لئے آپ نے جو ہے وہ select disk کر کے اس کو clean کرنا ہے اس کے بعد جو number 3 پہ جو command ہے وہ ہو جاتی ہے select disk تو آپ نے جو ہے وہ select s e l e c t select space d i s k disk space کون سی disk جو ہے وہ select کرنی ہے جیسے کہ ہم 0 select کرنے والے ہیں تو ہم جو 0 ہے وہ type کر دیتے ہیں 0 type کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ انٹر کرنا ہے دیکھیں ادھر آ رہا ہے disk is 0 new to select disk یعنی کہ ہماری جو disk 0 ہے وہ select ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے دینی ہے command clean کی c l e a n clean کی command دینے کے بعد ہم انٹر کرتے ہیں دیکھیں ہماری جو آج کی ہے disk successfully is clean یعنی کہ ہماری جو disk ہے وہ clean ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے ادھر جو number 4 پہ command دینی ہے اب ہم نے convert کرنا ہے تو دیکھیں c o n v e r t convert m b r تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہم اپنی ہارڈ رائی کو convert کر لیں گے ان ام بی آر کے اندر تو یہ میں نے command دی ہے convert m b r تو میں انٹرپریس کروں گا دیکھیں successfully convert this selected disk 0 to m b r format تو جسٹ یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم اسے کر دیتے ہیں cancel cancel کرنے کے بعد ہم اسے بھی دوبارہ cancel کر دیں گے اور دوبارہ سے جو ہے وہ اپنی وینڈو کو install کریں گے دیکھیں ادھر سے install log کے اوپر click کرتے ہیں تو key ہم بعد میں جو ہے وہ type کریں گے اس کے بعد home basic کے اوپر کر کے next کر دیتے ہیں next کرنے کے بعد ہم اسے accept کریں گے اور next کریں گے custom جو ہے یہ دیکھیں اب یہ ہماری جو disk ہے وہ آ چکی ہے جسٹ ہم نے اس کی جو ہے وہ partition کرنی ہے دیکھیں اس کے بعد ہم نے جو اپنی partition ہے وہ create کر لی ہیں ادھر دیکھیں یہ جو ہماری msr کے result ہوچ گی ہے وہ 16mb ہے ہم نے پہلے number پہ بنائی ہے اس کے اوپر click کر کے ہم اسے جو ہے وہ next کر دیتے ہیں دیکھیں ہماری یہ window ہے وہ start تو اب بھائیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمیں جو یہ problem دیکھنے کو مل رہی تھی ہم اس problem کو کیسے solve کر سکتے ہیں امید ہے اب بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگے تو like لازمی سے کر دیجئے کہ اب بھائیوں کو کوئی بھی question ہے تو نیچے کمنٹ باکس اپنے درموں سے ضرور شیئر بھی کرنا ہے سو بھائیس مل دے ویڈیویڈ میں تب تک کابین اپنے کیا رکھنا ہے thanks for watching